بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب العالمین کے لئے درود و سلام رحمت العالمین پر اب محضرت و خاتم حضرات پروفیسر عرشو جعبید پاہر نفسیات کا سلام قبول فرمائیں میں آپ سب کو آج کے اس پورگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین محترم آج کی گفتو کا موضوع ہے تعلیمی کامیابی تعلیمی کامیابی کے کئی پہلو ہیں تو آج ہم پڑھائی کے شوق کے حوالے سے گفتو کریں گے خواتین حضرات کسی بھی قوم اور فرد کی ترقی کا راز تعلیم میں ہوتا ہے لیکن ہر تعلیم کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا حالانکہ تعلیم کے بغیر ترقی بہت مشکل ہے آج ہم آپ کو دو ایسے طریقے بتائیں گے جس کی مطلب سے آپ کا پڑھنے کا شوق پڑھ جائے گا اور آپ کی ترقی کا راستہ کھل جائے گا سب سے پہلے آپ پہلے میں پورا اس کو دھورا دیتا ہوں پوری طریقے کو پھر دوبارہ آپ کو مشکرہ دوں گا تو سب سے پہلے آپ کسی ایسے کام کے بارے میں سوتے ہیں جو آپ بہت شوق سے کرتے ہیں وہ کھیل بھی ہو سکتا ہے اور وہ موبائل پر زیادہ وقت گزارنا بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی ایسا کام جو آپ بہت شوق سے کرتے ہیں اس کے بارے میں سوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اس کی تصویر بن جائے گی اب اس تصویر کو ذرا بہتر کر لی جائے گا اس کے رنگوں کو تیز کر لیں اس کو زیادہ کلیر کریں گے اس کو زیادہ روشن کریں گے سائز کو بڑا کریں گے اور قریب کریں گے اس طرح وہ شوق کے جو احساسات ہیں وہ پہلے سے بہت بڑھ جائیں گے اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ شوق کے احساسات آپ کے جسم میں کہاں محسوس ہو رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایک بار آپ سے کہا تھا کہ ہمارے اچھے یا برے احساسات ہمیں جسم میں محسوس ہوتے ہیں نہ صرف محسوس ہوتے ہیں بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری طرح ہو جاتے ہیں مثال کے تو پر ایک بندے کو یہاں یہ احساسات محسوس ہوتے ہیں اس کے ادھر کو جاتے ہیں اور ایک کو یہاں محسوس ہوتے ہیں اس کے ادھر کو جاتے ہیں اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی یہ احساسات کہاں محسوس ہو رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں اور جس طرف کو جا رہے ہیں اس طرف کو آپ ان احساسات کو تیزی کے ساتھ گھومائیں آپ جب آپ تیزی کے ساتھ گھومائیں گے تو یہ احساسات جب آپ سے تیزی سے گھومائیں گے تو یہ احساسات پڑ جائیں گے اب ان احساسات کو گھوماتے ہوئے تیزی کے ساتھ گھوماتے رہیں اور ساتھ ہی آپ پڑھنے کا تصبر کریں آپ تصور کریں کہ آپ پڑھ رہی ہیں اس مش کو آپ تقریباً دس بار دھورا لیجئے گا اور اس کے بعد پھر آنکھیں کھول کے اس کو دوارہ آنکھیں بند کر کے چیک کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا شور پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے اب میں آپ کی مش کر رہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کسی ایسے کام کے بارے میں سوچیں جسے کرنا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اب اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس تصویر کو آپ زیادہ رنگین کر لیں زیادہ کلیر کر لیں زیادہ روشن کر لیں سائز کو بڑا کر لیں اور قریب کر لیں اب آپ نوٹ کریں کہ یہ احساسات جو ہیں یہ آپ کو جسم کے کس حصہ میں محسوس ہو رہے ہیں نوٹ کریں اچھی طرح سے اور یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ کس طرف کو جا رہے ہیں اب جس طرف کو یہ جا رہے ہیں اس طرف کو ان کو ان احساسات کو تیزی کے ساتھ گھومائیں تیزی کے ساتھ گھومائیں اور ساتھ ہی پھر صبر کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ یہ ساتھ ساتھ کو گھوماتے جائیں ساتھ پڑھنے کا صبر کرتے جائیں اب اس طرح اس مشک کو کم از کم آپ دس بار دھورا لیجئے گا جب آپ دس بار دھورا لیں گے پھر آنکھیں کھولیں گے دائے اور بائیں دیکھیں گے پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے آپ پڑھنے کا سوچیں اور آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کا پڑھنے کا شوق بہت بڑھ چکا ہوگا اور اگر زیادہ نہ بڑھا ہو تو اس مشک کو آپ مزید دھورا سکتے ہیں ناظرین محترم دوسرا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے آپ کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیں اور چند لمبے سانس لیں جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے دماغ میں تصویر بن جائے گی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس تصویر کو بدل دیں تصویر کو بہتر کر دیں تو آپ کا شوق بھی بہتر ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تصویر آپ کے کہاں بن رہی ہے عام تو پر تصویر بھی کچھ سامنے بنتی ہے اب آپ اس تصویر کو دائیں طرف لے جا کے دیکھیں پھر بائیں طرف لے جا کے دیکھیں پھر اوپر لے جا کے دیکھیں پھر نیچے لے جا کے دیکھیں کہاں اس کی وجہ سے شوق بہتر ہوتا ہے مثال کے طور پر جب آپ لفٹ پہ لے جاتے ہیں تو آپ کا شوق بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ اس تصویر کو اپنے لفٹ پہ ہی لے جائیں اور اس کے بعد تصویر کے رنگ کو بدلیں اگر یہ بلیک ہے تو اس کو رنگین کر لیں اور اگر یہ رنگین ہے تو رنگوں کو تھوڑا سا تیز کر کے چیک کریں اس کے بعد آپ اگر یہ تصویر سیاہ ہے تو اس کو رنگین کر لیجئے گا اگر رنگین پہلے ہی ہے تو اس کو زیادہ رنگین کر لیں اس کے بعد تصویر کو زیادہ واضح کر لیں پھر نوٹ کریں کہ جب آپ نے واضح کیا کیا شوق میں اضافہ ہوا اگر شوق میں اضافہ ہوا تو تصویر کو واضح ہی لہنے دیں اگر اضافہ نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو پہلے کی طرح ہی لہنے دیں اس کے بعد اس تصویر کے کو زیادہ روشن کریں پھر چیک کریں کیا روشن ہونے سے شوق میں اضافہ ہوا ہے اگر شوق میں اضافہ ہوا ہے تو پھر تصویر کو چمکدار ہی روشن ہی لہنے دیں اور اگر نہیں ہوا تو پھر تبدیلی نہ کریں اسی طرح پھر آپ اس کے سائز کو بڑھا کریں پھر چیک کریں کیا اس سے فرق پڑا ہے اگر فرق پڑا ہے تو سائز کو بڑھا کر دیں اسی طرح تصویر کو قریب کریں پھر وہاں بھی چیک کریں کہ قریب کرنے سے کیا اس میں بہتری آئی ہے اگر بہتری آئی ہے تو پھر تصویر کو قریب کریں اب دب یہ تصویر بدلیں گے تو آپ کا شوق جو ہے وہ بہت ہی بڑھ جائے گا اور اس مشکل بھی آپ کم اس کم دس بار دھورا لیجئے گا اور پھر اپنی آنکھیں کھولیں گے دوارہ آنکھیں مت کر کے چیک کریں گے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے شوق پہلے سے بہت بڑھ گیا ہوگا اب میں اس کو پریکٹس کراتا ہوں چلیں آپ کسی پسکون جگہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے جسم کو آپ ریلیکس کریں ڈھیلا چھوڑ دیں آنکھیں بند کر کے تصبر کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں تصویر بن جائے گی اب اگر آپ اس تصویر کو بدل دیں تو آپ کا شوق بھی بدل جائے گا تصویر کو بہتر کریں شوق بہتر ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ تصویر کہاں بن رہی ہے عام طور پر یہ آنکھوں کے بالکل سامنے بنتی ہے آپ اس کو دائیں طرف لے جا کے دیکھیں پھر بائیں طرف لے جا کے دیکھیں پھر اوپر لے جا کے دیکھیں اور پھر نیچے لے جا کے دیکھیں دیکھیں کہاں شوق زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ رائٹ پہ لے گئے وہاں شوق زیادہ ہے تو اس تصویر کو رائٹ پہ لے جائیں پھر اگر یہ بلیک ہے تو اس کو رنگین کریں اگر رنگین ہے تو رنگوں کو تھوڑا سا تیز کر لیں پھر اس کو پہلی کی طرح جس طرح میں نے بتایا تھا چیک کرتے جائیں اس کو زیادہ کلیر کر لیں زیادہ روشن کر لیں سائز کو بڑا کر لیں اور پھر قریب کر لیں تو اس طرح جب آپ کر لیں گے تو آپ کا شوق بڑھ جائے گا اور اس مش کو بھی آپ تقریباً دس بار دھوڑا لیں گے اور پھر آخر میں آنکھیں کھولیں گے دائیں اور بائیں دیکھیں گے اب پھر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنے کا سوچیں تو اب آپ کو خوشیوار حیرت ہوگی کہ آپ کا شوق بڑھنے کا بڑھ چکا ہے شوق کو بڑھانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں اس حوالے سے آپ میرے ساتھی اترشید صاحب سے رابطہ کیجئے گا وہ آپ کو اور بھی گائیڈ کر دیں گے اور آخر میں میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر و گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ عزیز و قارق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں اور آخر میں میں ایک بار پھر آپ کا شروع وزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا شکریہ خدا حافظ